میں نے ایک سوال کیا کہ ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے کہ ویلنٹائن ڈے جو آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے مناتے ہیں نوجوان ہی بولنا غلط ہو جائیں گا سب ہی ملوث ہے بوڑھوں کو بھی دیکھا جاتا ہے تو بہرحال نوجوان بوڑھے بچے لڑکے لڑکیاں جو اس میں ملوث ہے اور اس کو بڑے دھڑلے سے اور شوق سے اور زوق سے اور احتمال سے لوگ مناتے ہیں یہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو بہرحال تھوڑی سی روشنی اس کے پر ڈال دیتا ہوں ویلنٹائن ڈے یا یوم عاشقی جس کو کہیں گے عام زبان میں یا لورس ڈے جس کو لوگ عام زبان میں کہتے ہیں میں اس کو اپنی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ جو سال بھر محبت نہیں کرتے نا تو وہ ایک دن بناتے محبت کے لئے مدرز ڈے فادرز ڈے سسٹرز ڈے برادرز ڈے یہ ڈے وہ ڈے تو وہ ویلنٹائن ڈے اس میں چلڈرن ڈے کیوں تو یہ سال بھر نہیں مناتے ہیں نا تو ایک دن کم از کم جس کو بولتے ہیں نا وہ عقیدتاً پیش کر دینا خراجی عقیدت جس کو بولتے ہیں وہ پیش کر دینے کے لئے لوگ ایسا کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو ویلنٹائن ڈے اسلامی شریعت میں یا مسلمان کا منانا کسی بھی لحاظ سے اس میں شامل ہونا تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں تمام کی تمام حرام ہیں رومیوں میں ایک عمل تھا جو تیسری صدی میں تیسری صدی میں ایک عمل تھا سترہ سو سال پہلے ہم عام زمان میں کہیں گے ان کے پاس جب رومی حکومت ابھی عیسائی نہیں بنی تھی یہ رومن امپائر تھا رومن امپائر نے جب کرشانیٹی کو خبول کیا اختیار کیا تو بیزنٹین امپائر کہلا ہے اس کے بعد بیزنٹین امپائر تو جب وہ رومی حکومت تھی تو سترہ سو سال پہلے ان کے ایک طریقہ تھا کہ فروری کے بیچ میں جو کہ ان کے پاس ترد ہوتا تھا معاملہ اور فصلے آ جاتی تھی تو پندرہ فروری کو مطلب فروری کا میڈل جو ہوتا ففٹین فروری کو وہ ایک دن مناتے اور اسو کہتے ہیں سپریچول لفڈے ہوتا تھا کہ اپنے معبودوں سے خداوں سے روحانی محبت کا وہ اظہار کرتے تھے تو یہ ایک بتا جاتا ہے یہ منا جاتا ہے اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ کلاوڈیس ٹو بل کر ایک بادشاہ گزرا ہے یونانی ایک بادشاہ تھا اس کا نام کلاوڈیس تھا دوی تھی ہے جس کو بلیں گے سیکنڈ نمبر کا تھا دو سو ستر یا اس کے آس پاس جو ہے وہ جو ہے سی ای جس کو بلیں کرسچن ایرا میں جو رہا اسوی جسو کہتے ہیں تو اس کے دور میں یہ ہوا کہ ابھی جو ہے عیسائی تبلیغ وہاں شروع ہوئی تھی اور ایک سینٹ جسو کہا جاتا ہے کیتھولک ایک شخص تھا عیسائی جو روم پہنچا اور اس نے وہاں جو ہے چھپ کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی اسی دوران یہ ہوا کہ کلاوڈیس نے ایک حکم پاس کیا ایک حکم جاری کیا کہ کوئی بھی انسان جو فوج میں جاتا ہے شادی نہیں کریں گا کیوں شادی نہیں کریں گا اس لئے اگر تم فوج میں جا کر شادی کر کے جاؤں گے تو پھر تمہارا مائن ڈسٹریکٹ رہیں گا مطلب تم بار بار بی بی کی آدھائیں گے تو جنگ برابر نہیں لڑوں گے تو واپس آتے رہوں گے تو اس نے کہا شادی نہیں کریں گا پروسٹیوشن کو عام کر دیا لیکن میریج نہیں تھا ان کے باس آلاوڈ تو کہا کوئی شادی نہیں کریں گا تو یہ ویلینٹائن جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت مجھے نہیں بتا کچھ بھی ہی سٹوریکلی فگرز نہیں ہیں تو یہ ویلینٹائن جو شخص روم میں رہتا تھا اس نے کیا کیا چھپکے چھپکے لوگوں کی شادیاں کروانا شروع کر دی ایسا فوجی آتا تو کسی ایک سے رشتہ جمعہ دیتا شادی کر دیتا کوئی آتا شادی کر دیتا جب یہ باشا کو پتا چلا کہ اس نے یہ کام کیا تو باشا نے اٹھا کے اندر جیل میں ڈال دیا اور سزا موت سنا دی اس کو کہ اس نے باشا کی خلاف کام کیا اسی طور پر ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ویلینٹائن جیل میں گئے تو وہ حیسائی تھے کہ عیسائیوں میں رہبانیت شادی نہیں کر سکتے ان کو محبت ہوگی جیلر کی بیٹی سے ٹھیک وہ اس پر عاشق ہو گئے ان کی محبت چلی اب وہ لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے باشا نے کہا کہ دیکھو ویلینٹائن اگر تم مطلب یہ چیز سے توبہ کر لیتے ہو آئندہ یہ چیز نہ کروں گے اس کا اخرار کرتے ہو اور عیسائیت کو چھوڑ دیتے ہو تو میں تم کو جو ہے اپنا خاص داما داماد بنا لوں گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا اور تم جو ہے یہ کر لو تو انہوں نے اس کا انکار کیا جس کے وجہ سے ان کو دو سو ستر بتایا تھا ایس وی میں اس شخص کو ویلینٹائن کو اسٹوریکل تو نہیں ہے لیکن بتایا جاتا ہے ایکسیکیوٹ کر دیا گیا خطل کر دیا گیا مار دیا گیا جس دن وہ مرا تو اتفاق سے وہ چودہ فروری کی رات تھی مطلب پندرہ شروع ہو چکی تھی تو ویسے بھی رومی پہلے سے اس دن کو کیا مناتے تھے اس دن کو یوم محبت تھا وہ تھا سپریچول لوف روحانی محبت اپنے معبودوں سے اس کے بعد جب رومی حکومت بزنطینی حکومت کہلائی مطلب جب انہوں نے کرشانیٹی کو ایکسپٹ کر لیا عیسائی بن گئے تو تب انہوں نے کیا کیا معلوم اس کو کہ اس دن کو چونکہ وہ پہلے سے بھی ایک دن تھا محبت کا تو کہا یہ سینٹ لوف ڈے مطلب اپنے کیا بولیں گے ولیوں سے محبت کا دن انہوں نے بنا دیا اس پندرہ کو پہلے سے تھا وہ معبودوں سے محبت کا دن پھر بنایا اس کو ولیوں سے محبت کا دن اس کے بعد کے عدوار میں اس کے بعد کے عدوار میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رومی لوگ اس دن جو پندرہ ہوتا اس دن چٹھیاں ڈالتے ہیں مطلب مرد آتے لڑکیاں آتی نوجوان لڑکیاں جو چاہتے ان کے شادی ہو اور وہ چٹھیاں ڈالتے ہیں اب ادھر کا مرد آ کے چٹھیاں اٹھا جس عورت کا نام نہیں کہا وہ عورت اس کے ساتھ ایک سال رہتی شادی ایک سال بعد ہوں گی مطلعہ اگلی فروری کو پندرہ کیوں گی معاف کنا چودہ کو گی والنٹرز دنگ میں چودہ کو ہوگا ادلی چودہ کو وہ ہونگا تو چودہ کو جو ہے اور فروری کا بیچ چودہ کو 51 کیوں گی آتا ہے تو چودہ کو جو ہے اگلی چودہ جب آئے گی تو اس چودہ کو وہ کیا کریں گے چاہے تو شادی کریں گے مطلعہ اک سال ایک دوسرے کو آزما لیں گے کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے کہ اماملہ ہے پھر اگلی ایک سال بعد ہوتا ہے کریں گی نکاح کرنا ہے نہیں کرنا ہے ایک سال تک وہ ساتھ رہ سکتے ہیں جب کرسچینٹی وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بہائی پھیل رہی ہے کہ تو عیسائیت میں بھی ایسے تو allowed نہیں ہی گی کوئی زنا کرے شادی ایک سال بعد ہوں گی تو انہوں نے اس کو منع کر دیا بین کر دیا تو کرسچینٹی نے چرچ نے اس کو بین کر دیا تو یہ بین رہا پھر سترہوی صدی میں یوروپ میں جاگنا شروع ہوا جب کچھ کتابیں لکھی گئی ویلنٹائن کارڈ باتنا شروع ہوئے اور فورٹین کو ہوا تو سترہوی صدی سے پھر اور اٹھرہوی صدی آتے آتے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا یا چیزوں کو فرض کرنے والا دن مانی گیا بوم ہو گیا یہ مارکٹ سب سے بڑا لوگ خرید رہے ہیں بیش رہے ہیں تحفت آئے پھر یہ نکل کے آگیا محبت کا دن کہلائیا محبت کا دن محبت کا دن کیا ماں سے محبت کا اظہار کرو اس لیے کہ ویلنٹائن اچھا شخص تھا شادیاں کرا بیوی سے محبت کا اظہار کرو بیٹے سے محبت کا اظہار کرے باپ بہنوں سے محبت کا اظہار کرے بھائے تو یوم محبت بن گیا اب یوم محبت سے ہٹ کر ایک کسی صدی میں یہ یوم عاشقی بن گیا محبت ایک الگ چیز ہوتی ماں باپ سے محبت ہوتی بہن اب یوم عاشقی ہے مطلب عاشقی مطلب جو دو لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے اس دن آپ نے آپ کو بتاتے ہیں پروپوس کرتے ہیں ساتھ رہنے کرتے ہیں اور ایک لال گلاب لے جا کر دیتے ہیں ٹھیک اور مطلب سمجھے ہیں نا بھال تو یہ ایک دن کی محبت ہوتی ہے ون ڈے لف جو ہوتا ہے یہ فورٹین کو ہوتا ہے اور پورے دنیا میں عالم میں لوگ ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں تو اس کو یوم عاشقی منا جاتا ہے یاد رکھی شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں تو کوئی آدمی یہ سو سکتا ہے کہ اسلام محبت کے خلاف ہے اسلام محبت کی خلاف نہیں اسلام محبت کے اس طریقے کے خلاف ہے اسلام میں محبت کی حقیقت ہے اس لئے کی محبت انسانی فطرت ہے محبت انسانی فطرت کا ایک جذبہ ہے اور اسلام جذبات کی بڑی خدر کرتا ہے اور محبت کی حقیقت ہے اسلام میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبت کی کیسی حقیقت اسلام ہے اور اسلام نے اس کو خبول کیا اس محبت کو لیکن محبت رائٹ ڈائریکشن میں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار دیکھتا ہوں کہ مغیز رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے اور ان کا نکاح غلام بہرحال نکاح نہیں بریرہ کے ساتھ آئے تھے بطلاہ ان کی بی بی بریرہ تھی ہوا یہ کہ بریرہ کو آزاد کر دیا ان کے مالک نے جب وہ آزاد ہوئی تو اب ان کو اختیار تھا کہ مغیز کے ساتھ کنٹینیو کر ریلیشن یا ختم کر دے تو بریرہ نے کیا کہ چونکہ وہ آزاد تھی مغیز غلام تھے رضی اللہ عنہ تو کہا میں تم کو چھوڑتی ہوں اب مغیز اتنے سالوں تک بریرہ کے ساتھ تھے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے مغیز کا چہرہ آج بھی یاد ہے وہ سڑکوں پر روتے گھوم رہے تھے اور ان کے آنسو جا رہے تھے جیسے ان کی داڑی آنسو زتر تھی کہ اب بریرہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی اس نے انکار کر دیا میرا کوئی تو ہے جو بریرہ کو میرے پاس لا دے یہ بات کسی نے جا کہا اللہ کے رسول مغیز اتنے پریشانے بریرہ کے محبت میں ظاہر سے ہاتھ ہے اتنے زمانے لیکن اب بریرہ آزاد ہے اور اختیار ہے آزاد عورت کی غلام کے ساتھ رہنا چاہے رہے اور بریرہ نے چھوڑ دیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مغیز رضی اللہ عنہ کے طرف سے بریرہ کے پاس گئے اور کہا بریرہ تو مغیز کے ساتھ واپس کنٹینیو کیوں نہیں رہتی ہو مطلب تو بریرہ نے کہا اللہ کے رسول حکم ہے یا مشورہ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کنٹینیو کا ریلیشن حکم ہے یا مشورہ ہے تو آپ سے مجھے کہا میرا مشورہ ہے تو مشورہ ہے تو میں خبول نہیں کرنے والی ہوں حکم ہے تو میں رہ لوں گی تو کہا حکم تو نہیں دے سکتا ہوں مثلی کہ تم آزد ہو اور بریرہ نے اس کا انکار کر دیا اور مغیز کئی زمانے تک روتے رہے لیکن مغیز یقینا باگل نہیں تھے کہ بریرہ نہ ملے تو خودکشی کر لے لیکن محبت محبت اسلام نے اس محبت کو خبول کیا خود رسول اللہ وسیلہ بن کر گئے لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں دو لوگ عشق کر رہے اور آپ جا کے وسیلے بنیں گے یہاں وہ نہیں یہ پہلے سے ساتھ تھے یہ غلامی میں دونوں ایک دستے کے ساتھ رہتے تھے آزادی کی بات چونکہ نکہ ٹوٹ جاتا ہے غلاموں کا سمجھ رہے آپ اس وجہ سے مسئلہ تھا یہ جیسا کہ آج کی دور میں ہو سکتا کہ ایک میہ اور ایک بیوی تھی غلط طلاق ہو گئی اب دونوں ملنا چاہ رہے تو ظاہر چاہتے ہیں محبت تو باقی تھی نا دونوں ایک طلاق ہوئی شریع طلاق ہوئی ملنا چاہ رہے تو ملا دیں کوئی زدنا کرے بھی یہ سب ہو سکتا یہ بلکل وہ تھا تو بہرحال آپ سلمان کو ملا دیا تو اسلام صحیح محبت کے خلاف نہیں محبت تو اسلام میں ہے یہ فطرت ہے اسلام فطرت کو اور اسلام فطری دین ہے خبول کرتا ہے لیکن یہ یوم آشقی ایک دن کی محبت اس کے بعد تو دیکھتے بھی نہیں سال مریا ایک سال کے بعد دیکھیں جو 14 فیوریڈی کو ویلنٹائن ڈیو مناتے ہیں اگلے سال پھر نئی لڑکی اور نئے لڑکے کے ساتھ لڑکی ہے کیوں وہ ایک سال بھی نہیں جمتی آپ بات سمجھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک عجیب چیز ہے اور پتہ نہیں ہے کیا اس کا حملہ ہے اور جب ہم کالیج میں تھے تو بڑا آپ کیا تھا نوجوان کچھ بھی کچھ بھی دیکھیں بھی دیماغ لڑاتے ہم جبلا لڑایا کرتے تھے دیکھو 14th of February ویلنٹائن ڈی ہے اور 14th of November Children's Day دونوں میں کتے مہینے کے ڈیفرنس ہے دیکھو آپ گنوں exactly 9 months 14th February March April May June July August September October November تو یہ 14th February کو ویلنٹائن ڈی اور 14th November کو Children's Day ٹھیک تو بہر یال ہو سکتا یہ تیش شدہ نہیں ہوں گا غلطی سے ہو گیا ایسا کوئنسیڈنس ہوں گا کہ دو چیزیں ایسا انڈیا میں ہو گئی ایک ساتھ کی 14th کو یہ اور Children's Day مطلب دیکھیں نہ کہ کوئی غلط کاری کرے تو 41 hour 9 months کے اندر تو کہیں نہ کہ 8 9 months میں اس کو بہر یال خیر تو یہ سب فہاشی ہے برائی ہے اور اس سے کلچر اور سماج برباد ہو رہے ہیں انڈین کلچر خاص طور سے یہاں میریج کا بہت زبردست سسٹم ہے یہاں کا ہندو بھی میریج کرتا ہے بدھ بھی میریج کرتا ہے سکھ بھی میریج کرتا ہے اور جین بھی کرتا ہے مسلمان بھی کرتا ہے بھی کرتا ہے ایک سسٹم انڈین کے پاس میریج کا یہ ویلنٹائن دی اس میریج کے سسٹم کو اور محبت کی حقیقت کو ختم کر کے ایک ایسی محبت لوگوں میں لارہا ہے جو محبت نہیں ہیں اس کو بولتے ہیں لسٹ اس کو بولتے ہیں جس کو کہیں گے حوص بولتے ہیں اس کو تو وہ حوص کی طرف ہے تو یہ ویلنٹائن دی جو حقیقی محبت نہیں حقیقی محبوب تو وہ ہوتا ہے انسان دنیا اور آخرت کی سوچ انسان کی ایسا انسان سے جڑے دنیا بھی ساتھ گزار اور مرنے کے بعد وہاں بھی یہ تو حوص ہے ایک دو لوگ ساتھ ہے ہر سال ہماری محبت ریوائی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ تو یہ یوم آشقی ہے یوم محبت بولنا اس کو درست نہیں یہ آشقوں کا دن ہے تو یہ شریعت میں ایسی آشقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے حالانکہ عشق محبت کا ایک اونچہ درجہ اسلام میں آنا ہے اس لئے کہ محبت کے لئے عربی میں کئی لفظ ہے محبت ہے عشق ہے ودود ہے اور یہ سب محبت کے لئے محبت کی کیفیت ہو تو عشق جو ہوتا ہے ایک محبت کا اونچہ درجہ ہے اس کو بھی اسلام مانتا ہے اس چیز کو لیکن وہ دائریکشن رائٹ ہو اس کا صحیح اس میں ہوں نہ کہ 14 کو جو ویلنٹائن دی منایا جاتا ہے یہ شریعت غلط ہے شریعت نے صرف دو عیدے دیں اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں دیا لہذا آپ بیوی سے روز اظہار کیجئے اس میں کہا مرمانیت ہے کیا ایک دن آپ کیوں کر رہے تو اگر رسمی طور سے نہیں تو شریعت اجازت نہیں دی جا سکتی تو اس میں پارٹ لینا اس میں حصہ لینا ان تمام رسومات میں جانا یا نہیں صرف گلاب میں دے رہا یہ تمام چیز حرام ہیں شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں اگر کوئی اس میں جاتا ہے تو اس حدیث کے تحت آئیں گا من عمل عمل لیس عمر فہو رد کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جس ہم نے اس کو حکم نہیں دیا تو وہ خیامت مردود ہیں وہ رد کر دیا جائیں گا اور اللہ رب رزت نے اس بات کا اعلان قرآن میں کر دیا کہ اسلام مکمل ہو چکا یاد رکی اب جب اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہر چی بات میں سمجھ تا کوئی نئے چیز کے داخل کرنے گی لہذا کسی بھی طرح سے اس دن کو منانا شریعتا درست نہیں ہوگا یہ حرام کاری میں آئیں گا نوجوانوں کے لئے بالخصوص کہ وہ ایسے تہوارات سے رسومات سے چاہے وہ 14 تو یا کوئی اور دن ہو یاد رکھ یہ تمام شریعتا غلط ہے درست نہیں ہے ان میں پارٹ لینا حرام ہے یہ بدت ہے یہ شرک تک بھی جا سکتا ہے یہ شرک بھی ہو سکتا ہے مختلف اس میں خرافات ہیں تو ہمیں چاہیے کسی بھی قسم سے ہم اس کے اندر نہ ملویس ہو نہ اس میں ہاتھ ڈالے نہ کسی بھی قسم کا پارٹ اس میں دیں اللہ رب لزت ہم تمام کو اس سے محفوظ رہنے کی تو عفیق عطا فرمائیں جی